اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی سلیف کا بہت خوبصور دیزائن تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس بکرم کے دو پیسیز ہیں ان دونوں پیسیز کی چوڑائی جو ہے وہ میں نے 4-4 انچیز لی ہے اور اس میں سے ایک بکرم کی لمبائی جو ہے وہ 7 انچیز ہے اور دوسری بکرم کی لمبائی یہاں پہ میرے پاس 6 انچیز ہے اب ہمارے پاس جو فرسٹ پیس تھا جس کی لمبائی 7 انچیز ہے اس کو ہم یہاں پہ فول کر لیں گے اچھے طریقے سے فول کرنے کے بعد یہاں پہ 2 انچیز پہ میں نے ایک مارک کیا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو لائن ڈراؤ کر لیں گے اب اس لائن ڈراؤ جو ہم نے کی ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پاس شیپ آ جائے گی اب ہم یہاں پہ ایک اور لائن ڈراؤ کریں گے ہمارے جو دونوں کورنرز ہیں ان کو اس طریقے سے ہم ملا کے ایک بلکل straight line draw کر لیں گے straight line draw کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑے فاصلے پہ اس طریقے سے lining کریں گے یہاں پہ straight line draw کرتے جائیں گے اور پھر تھوڑے سے فاصلے پہ دوسری line draw کریں گے اور تھوڑا سا gap دینے کے بعد یہاں پہ ہم اپنے تیسری line بھی draw کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک normal thread ہے اس کو میں نے چار حصے کر کے دھاگے کے اور بابین میں بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ چار حصے ہیں اس کے بعد جو بکرم کے pieces ہم نے cut کیے تھے اس کو ہم نے extra fabric پہ paste کر لیا ہے اور چار طرف جائے وہ ہم نے half half inch کا margin چھوڑا ہے یہاں سے ہم تھوڑی سلائننگ کریں گے ایک سائیڈ پہ اور یہاں سے ہم اپنے سلائے سٹارٹ کریں گے پاکہ یہ جب ہم extra کا fabric رکھیں گے تو ہماری وہ والی سلائے اس کے اندر آ جائے گی اور یہاں پہ ہم اس کو سلائے لگا لیں گے یہ normal thread کو ہم نے چار حصے کر کے بھرا ہے جب ہم اس کی سلائے لگائیں گے تو یہ بالکل یہ anchor thread کیسی دکھائے گی یہاں پہ ہم دیکھیں جہاں سے ہم نے marking کی ہے اسی marking کے اوپر سے ہم نے یہاں پہ سلائنیں لگا لینی ہے اور یہ جو straight line ہم نے draw کی تھی اس کو ہم double slide دیں گے یہاں پہ ہمیں دیکھیں اس طریقے سے اور ایک سلائے جو ہے بالکل ہم اس کے تھوڑا سے فاصلے پہ رکھ کے ایک اور straight slide ہم لگا لیں گے اور اس کو بھی یہاں سے ہم double کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارا pattern man کے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس اسی میری shirt کے ساتھ کا extra border ہے یہ اس کے shirt کے بالکل side پہ تھا تو اسی کو میں use کر کے designing کروں گی یہ جو ہمارا دوسرا extra fabric کے اوپر ہم نے paste کیا ہے بکرم کی اس کے اوپر ہم رکھ کے اس کو لگائیں گے اور ہم اس کے size کی اس کو cutting کر لینی ہے یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ہماری پٹی ہے کافی چھوڑی ہے تو ہم اس کو side سے جو ہے وہ اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے اس کو double کر لینا ہے double کرنے کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک اور fold دیں گے fold دینے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو نشان لگا لینا ہے کینچی کے مل سے اور پھر اس نشان کے مطابق ہم نے اپنے پٹیوں کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کو کھولیں گے تو ہمارے چار نشان بن کے آ جائیں گے اور بلکل straight تو یہاں پہ ہم نے اس کو اسی طریقے سے دیکھیں پٹی کو بلکل straight ہم نے لگا لینا ہے ایک سلائے لگانے کے بعد دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر 20 طریقے سے نیچے کی طرف ہم کپڑا fold کرتے جائیں گے اور سلائے لگاتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نیچے ایک طرف ایکسٹر فیبرک کو رکھنا ہے اور ٹین سائیڈ پہ اس طریقے سے ہم نے سلائے لگا لینا ہے جو ہمارے دونوں بکرم کے پیس ہیں دونوں بکرم کے پیسیز کے اوپر اسی طریقے سے تین سائیڈ پہ ہم سلائے لگائیں گے اور ایک سائیڈ جب ہم کھولا رکھیں گے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لینا ہے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لینا ہے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کرنے کے بعد یہاں کونرز پہ ہم نے اس کو تھوڑے سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ جب ہماری نوک بنے تو وہ بہت سفائی کے ساتھ بنے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد کسی بھی نوکلی چیز کی مدد سے ہم نے اس کے کونرز کو صحیح سے نکال لینا ہے کونرز نکالنے کے بعد یہاں پہ ہم بالکل اس کے کنارے پہ رکھ کے اس کو سلائے لگا لیں گے سلائے لینا ہے اپنے دونوں پیسز پہ ہم نے سلائیں لگا دی ہیں لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری دونوں پیسز آ جائیں گے اب ہم نے میچے والے پیسز کے اوپر اپنا فرنٹ والی سائیڈ رکھنی ہے اوپر والے پیسز کی اور یہاں پہ ہم نے اس کو ڈبل سلائے دے دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے سلائے کو یہاں پہ پکا کر لیں گے اور یہ ہماری ٹرائنگل جو ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گا اب یہاں پہ میں نے ہماری سلیو لی ہے سلیو کو کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے سلیو کو almost 4 انچز چھوٹا رکھنا ہے میری جو ٹوٹل لمبائی تھی وہ 22 ہے لیکن میں نے اس کو 17 رکھا ہے اور پلس کیا ہے ایک انچ کا مارجن تو میں نے پاس 18 انچز آیا تھا اور فرنٹ سے بھی میں نے اپنی جو سلیو ہے اس کی جو گھیر ہے وہ 18 انچز ہی لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پلیٹ لگا لیں گے اپنے سلیو کو یہاں پہ میں نورمل پیٹ دے رہے ہوں زیادہ پڑے بھی نہیں ہیں اور بلکل باریک چھوٹے والے بھی نہیں ہیں بلکل نورمل پیٹ اٹھاتے ہوئے اس طریقے سے ہم یہاں پہ اپنے سلیو کو تیار کر لیں گے اس کے بعد یہ سلیو دینے کے بعد یہاں پہ بلکل کلارے پہ رکھ کے میں ایک اور سلیو لگا لوں گی تاکہ ہمارے جو ایکسٹرا دھاگے ہیں وہ نکلے نہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ اوورلاگ بھی کروا سکتی ہیں یہ سلیو لگانے کے بعد یہ ہمارے پرنٹ سائیڈ کی پیٹرن تیار کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے ہمیں درمیان کر لینا ہے اپنے سلیو کا اور درمیان کرنے کے بعد آپ نے ہم نے پیٹرن بنایا ہے اس کا بھی آپ نے میٹ کر لینا ہے میٹ کرنے کے بعد دونوں میٹ کو آپس میں ملا کر اور یہاں پہ ہم نے سلیو لگا لینی ہے یہ سلیو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے سلیو کو بند کر لینا ہے میرے دیکھیں اس طریقے سے بند کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنے سلیو کو سلیو لگا لینی ہے یہ دیکھیں میورس میری سلیو جو ہے وہ بند کر تیار ہے I hope میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی